موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دلی کے دعویدار اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جائن ہمارے اس خاص کارکرم میں ہم مادی پردیش کی ہر لوگ سبھا سیٹ کا کریں گے راج نیتک وشلیشن جانیں گے کیا ہے ان سیٹوں پر راج نیتک اور جاتیگت سمی کرن ساتھی بتائیں گے کہ ان سیٹوں پر مدے حاوی ہیں یا چہرے اور بات ہوگی تیسری طاقت یا ایکس فیکٹر کی اور بتائیں گے آپ کو کہ اس سیٹ پر کس کا پلڑا رہ سکتا ہے بھاری تو آئے شروع کرتے ہیں دلی کے دعویدار سفید شیروں کی دھرتی کے روپ میں وکھیات ریوہ کی سیاست دیش پردیش میں سب سے خاص مانی جاتی ہے مدی پردیش کے گٹھن سے پہلے ریوہ وندی پردیش کی راج دھانی ہوا کرتا تھا ریوہ ویدہن سبھا ہو یا لوگ سبھا اس کا رتبہ رسوک آج بھی قائب ہے مہرہ لوگ سبھا چناؤں میں اس بار پھر یہاں بی جی پی اور کانگریس کے بیچ کڑا مقابلہ ہے وہیں بی ایس پی بھی ہر بار کی طرح ٹک کر دی رہی ہے وندی کی پہچان کہے جانے والی ریوہ سنسدی سیٹ کا تحاس اور راشنی تک سمی کرن بڑا ہی دلچسپ ہے یہاں کے مدداتاؤں نے ہمیشہ اپرتیاشت نڈنے دے کر اس سیٹ کی ایک الگ پہچان بنائی ہے سماج بات کو ستھاپت کرنے کے لیے لویا کو بھی بھومی ریوہ نے اپلپ بھی پکت تھی دیش کو یونہ پرساہ شاسری کے روپ میں پہلا درشتی بادھک سانسد دینے والا ریوہ ہی تھا وہیں بھیم سنگھ کے روپ میں بی ایس پی کے پہلے سانسد ریوہ سے ہی تھے اتنا ہی نہیں یہاں کے مدداتاؤں نے بندی پردیش کے پور سی ایم پنڈت شمبھو نات شکلو اور ریوہ راج خرانے کے مہراج مارتن سنگھ کو بھی تین بار سانسد چن کر دلنی بھی چکی ہے انیس سو باون میں اصطیتو میں آئی ریوہ لوگسوا سیٹ پر اب تک کل سولہ چناؤ ہوئے جس میں چھ چناؤ کانگریس تین تین چناؤ بی جے پی اور بی ایس پی نے چیتا وہیں دو چناؤ نردلیے کی روپ میں مارتن سنگھ چیتے اور ایک ایک چناؤ بھارتی لوگدل اور چنتا پاتین میں کب سچ ہم آیا دوہزارت چودہ میں بی جے پی کے جناردن مشرا نے کانگریس کے سندر لاکھ دیواری کو دیڑھ لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے چناؤ پھر آیا تھا اب ایک بار پھر بی جے پی سے جہاں ورطمان سانسر جناردن مشرا میدان میں ہیں وہیں کانگریس سے پورو سانسر سورگی سندر لال تیواری کی بیٹے سدھاٹ تیواری اپنے پتا کی ہار کا بدلہ لینے چناؤی رن میں ڈٹے ہوئے ہیں ادھر بی ایس پی سے وکاس پٹیل بھی تال ٹھوک رہے ہیں بی جے پی جہاں سیٹ پر دوسری بار کب سا جمانے کی رن نیتی میں ہیں وہیں کانگریس کو اپنی ہار کا سوخہ ختم کرنے کی بڑی چناؤی ہے پشلے تین چناؤوں سے کانگریس یہاں جیت کا سواد نہیں چک پائی ہے پشلے کچھ چناؤوں میں کانگریس پرتیاشی کے ہار کے انتر سے زیادہ ووٹ بی ایس پی پرتیاشی لے گئے وہیں حال ہی میں ہوئے ویدان سبح چناؤ میں پارٹی کی مصیبت اور بھی بڑھ گئی ہے مدھے پردیش میں بھلے ہی کانگریس کی سرکار ہو لیکن بندھ میں اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے شری نواز تیواری، سندہ لال تیواری جیسے دگج کی ندھن کے بعد پارٹی میں بڑا چہرہ نہیں بچا ہے فلحال ہار دیکھ کانگریس کاری کرتا ایک جوٹ ہے گھر گھر پرچار کر رہے ہیں وہیں بی جے پی ویدان سبح چناؤ میں آٹھوں سیٹ جیتنے کے بعد اوور کانفیڈنس میں ہے ریوہ سنسدی چھیتر میں آٹھ ویدان سبح سیٹے شامل ہیں جس میں سبھی آٹھوں سیٹیں بی جے پی کے پاس ہیں وہیں دوزار تیلہ کے ویدان سبح چناؤ میں پانچ پر بی جے پی، دو پر کانگریس اور ایک سیٹ پر بی ایس پی کا کبزہ تھا ریوہ سنسدی سیٹ پر جیت ہار میں جاتی سمی کرن اہم مائنے رکھتے ہیں اترپردیش سے سٹے ہونے کی کارن یہاں برہممن اور چھتری سماج کا بول باڑا رہا ہے وہیں دوسرے نمبر میں پچھڑا ورک کے قرمی ووٹوں کی بھی جیت ہار میں اہم بھومکہ نبھا دے ہیں فلحال بی جے پی اور کانگریس نے جہاں ایک بار پھر برہممن کارٹ کھیلا ہے وہیں بی ایس پی نے پچھڑا ورک سے امیدبار کھڑا کر ووٹوں میں سیند ماری لگانے کی پوری کوشش میں ہے لیکن جیت کسے ملے گی؟ یہ تو نتیجہ والے دن ہی پتا چلے گا میرے رپورٹ پترے کا ٹی وی مدھب دے شتیس کڑ چلے تو یہ ہم نے اسطحیت آپ کو بتائی ریوہ سنسدی سیٹ کے اتحاس کی اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتائی وہاں کے جاتی سمی کرن اور راج نیتک سمی کرن تو اس بار یہاں سے کون ہوگا دلی کا داویدار اس پر فلحال ہم چرچے ہی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ تین خاص ممان ہیں ہمارے ساتھ ہے کانگریس کی اور سے آنند تارن جی آنند جی آپ کا سواگہ تھے ہمارے ساتھ جی جی پی کی اور سے ہمیش تیواری جی ہمیش جی آپ کا سواگہ تھے اور ہمارے برشتہ سیوگی راج اندر گہربار جی ہیں جو کیسی اسی یوں کہہ سکتے گے جو انچل ہے وندکہ وہیں سے آتے ہیں تو اسی لئے آج ہم ان سے اور گہنتہ سے ہم چرچہ کریں گے کہ آخر وہاں کے ابھی فلحال کیا سمی کرنٹ بدلے ہیں جب شری نیواز تیواری جی بھی نہیں ہے جب سندرلال تیواری جی بھی اس دنیا میں ہمارے بیچ نہیں ہیں تو اب کیا ستتیاں بدلی ہیں لیکن سب سے پہلے آنند جی چھوٹا سا جواب آپ سے چاہوں گا آٹھوں سیٹیں ریوہ کی جنتہ نے بی جے پی کو دے دی کہا ہے کہ سوپڑا ساف ہو گیا وہاں سے کانگریس کا تو ایسے میں کیا امیدیں آپ لگائے بیٹھے ہیں ریوہ سیر دیکھئے دیپیس جی جنتہ نے گلتی تو کر دی جنتہ کو یہ لگ رہا کہ کانگریسی سرکار ہے نشیت روپ سے جو پروہاب جس طرح کا پریسر لتکالین منتری جی نے ڈالا تھا ساسن پر ساسن پر اب وہ سب بادل چھڑ گئے ہیں اس بات کے لیکن یہ غلط بات ہے بوٹر کو ایسا نہیں کہ سکتے ہیں غلط فیصلہ بوٹر کا فیصلہ تو اسی رامکوں پر رکھتا ہے ہر کوئی بوٹروں کی تو بوٹر تو ہمارے سرماتے میں ہیں لیکن انہیں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم نے گلتی کرتی ہے یہ میں بولا ہوں میں یہ تھوڑی ان کو دوست نہیں دے رہا ان کو کوئی ان کو دردارا بھی نہیں دے رہا دھمکا بھی نہیں دے لیکن بی جے پیالے بھی کہتے ہیں جہاں جہاں ہار گئے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ غلطی مت دھوڑا ہم یہ نہیں بولا ہے غلطی مت دھوڑا ہم تو یہ کہہ رہا ہے ان کو لگ رہا ہے ہم نے یہ نہیں بولا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا ہم نے یہ بولا کہ ان کو لگ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں ہم نہ غلطی نشتر روپ سے اب ہمارے اوچا دوسرا سندرلال ٹیواری جی نہیں ہے تو نشتر روپ سے ان کی کمیک کا بھی لاب ہمارے پرتیاسی کو ملا گا اور یہ جو پریوہ آ رہا ہے نشتر روپ سے جو اس چھیت کی سیبا میں نرنتر لگا رہا ہے سفیس سیر کے نام سے آدھرنی ہمارے تیواری جی بھیماز تھے بیدان سوا کے عدیہ اکس رہے ہیں اور نشتر روپ سے ان کا بہت بڑا قط تھا لیکن جس طرح سے بھارتی جنتہ پارڈی کا ساسان آیا اور کس طرح سے وہاں پر جو دمن کاری نیتی اپنا آئی وہ کس طرح سے ساسان پر ساسان کو اپنے کب جی میں لینے کی کوشش کی اس کا دوستپاری نام یہ تکلا گیا لیکن اس کے بعد کیا بکاس ہوا ہے اس کے بعد بھی بکاس تو ہم کریں گے بکاس تو کانگریز کرتی ہے ارے ہمیزہ کانگریز بکاس کی بات کرتی ہے آپ کو اس بکاس پر پردہ لالنے کا کام کرتے ہیں آپ تو جونٹ کے علاوہ آپ کے پاس پردہ لالنے کا کام کرتے ہیں آپ نے تو اگر بکاس کی بات کرنا ہوتی تو آپ کو پانچ سال اتنا سممان دیا ہے پوری دیس کی جنتہ نے آپ تو بکاس کی علاوہ دوسری بات ہی نہیں کرتے لیکن آپ آج بری سرمناک بات کتنی سرمناک بات ہے کہ آپ کو بکاس الگ ہٹ گئے ہیں یہ تو خود آپ کو سوچنے چاہیے آپ کو آتمنتان آتمنچنتان کرنے چاہیے یہ آپ کا بیکتیقت معاملہ ہے میں اس وارے میں نہیں بولوں گا لیکن میں بات کرتا ہوں کانگریز کی کانگریز نے ہمیزہ دیس کے آخری کونے کے پتی کو آنگا تھا کہ یہ آٹھ سیٹیں آپ کے پاس نہیں ہیں نسیت روپ سے دی پیزی نسیت روپ سے میں نے آپ سے بولا کہ ہم بالکو آسان میں تھے کہ ہماری ریوہ کی سیٹ ہم کو ملائی ہیں چالے یہ امیج یہ آٹھو سیٹیں جیت کے کئے اور کانفیڈنس میں تو نہیں ہے کوئی اور کانفیڈنس نہیں کیونکہ ماں سہانوگوٹی کے لیے کام کر رہی ہے ریوہ جلے کی جنتہ بہت سمجھدار ہے وہ دیکھی ہے کہ وہاں واسطیق میں بکاس ہوا ہے وہ پچھلے سمجھ کا کارکال کو یاد کیا ہے کانگریس کے اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے پندرہ سالوں کا بھی وہ دیکھا ہے اس حساب سے آٹھو بھی دانسوا جیت کے بھارتی جنتہ پارٹی کے چھولی میں ڈالنے کا کام جنتہ نے کیا ہے آپ بکاس کی بات بولتے ہیں آج ریوہ آپ چلے جاؤ آپ دیکھو کہ لگتا ہے ہمارے ورش پترکار ساتھی بیٹھے ہوئے آپ سمجھ میں بھی ان سے پوچھیں اس کا ویوران کریں گے ہم بھی اسی چھتر سے ہم بھی اسی چھتر میں ہے تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اس چھتر کا کتنا بکاس ہوئا ہے اور ہماری بھی سادھی تب ہوئی تھی دیگویجے سنگھ کے کارکال کے سمجھ میں ہوئی تھی بھارت ساڑھے پانچ گھنٹے میں پہنچی تھی الہابہ پریاغ راست سے بھارت آنے میں ساڑھے پانچ گھنٹے لگے اپنے چھتر کا بکاس کیوں میں راجن جیسا ٹھیک ہے رہا ہوں آروپ لگانا لگانا لگیسے ہوتا ہے لیکن آپ جمینی پہ دھراتل پہ دیکھو تو اوچی آروپ جو ہے خارج ہو جاتا ہے وہاں پہ تو میں بتا دو آتا میں سانبھوتی کی بات کروں کیا وہ فیکٹر آپ کو نہیں نقصان پاکیا سکتا ہے بلکل نہیں ہوگا سانبھوتی اب جنتہ سمجھدار ہوگی سانبھوتی میں لٹیا دیش کی نہیں ڈبائے گی اس کو معلوم ہے کہ سانبھوتی میں کتنے نقصان دیش کا ہوا ہے اب وہ جنتہ سمجھدار گجرات میں گجرات میں خودی جی کو نہیں نہیں آنن جی صحیح میں سانبھوتی کا ایک میں کہہ دو جرہا امیش جی کو کی واقعی میں اٹل جی کی جو کلہ سیاترہ آپ نے نکالیا نا اس کا فائض آپ کو نہیں ملا ہاں انتر پردیش میں بھی نہیں چکتیزگڑ میں بھی نہیں اٹل جی تو مہام نیتا میں وہ ہی کہہ رہو سانبھوتی کیلار والی بات سانبھوتی نہیں جنتہ سمجھدار ہوگے جنتہ سمجھداری سے کام کرے راجین جی اب تھوڑا سے یہاں کے جو جاتی کا سمجھ کرنٹ بڑے یوں کہیں بڑے کٹر والے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا اپنے شبدوں بتائیں کی کیا ہے فلال اور جو اتحاس ہے اس کا اثر کہ آج بھی اس چناؤں میں بھی دیکھنے کو ملے گا ہمیں نہیں ایک بات تو میں امیشزی کر رہا ہوں کہ سسورال سے جب ابھی ان کو پریاگرات جانا ہو تو ابھی بھی سڑک مارگ نہیں چنیں گے اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں جتنے گھنٹے تب لگے تھے نہیں اب تو بہت میں جاتا ہوں ہائیوے کا کام ابھی بھی نہیں ہوا ہے اور جو پیچھے آٹھ سال سے چل رہا ہے میں ایک بات یہ کہتا چاہتا ہوں کہ ریوہ سنسدی سیٹ ایسی ہے جس پہ کوئی کسی پہ دعویٰ نہیں کر سکتا نہ وہ کانگریس کی ہے نہ بھاجپا کی ہے اور سماجبادیوں کا بڑا پربھاؤ رہا ہے لوہیا جی بہت وہاں پہ آتے تھے اور ایک شروعات سے انیس سو بامن سے جب پہلا چراؤں ہوا تھا سماجبادیوں نے تب سے وہاں پہ بلکہ اس کا نقشان سماجبادیوں کی وجہ سے نقشان جو ہے وہ جنسنگ جنسنگ کبھی جمی نہیں پایا وہاں پہ بعد میں بجے پی جب اسٹیتیوں میں آئی تو بجے پی کے لئے بہت اسپیس تھا نہیں پھر انہوں نے سماجبادیوں کو ساتھ لانے کی کوشش کی کانگریس کے جو ورکرس تھے نیتا تھے ان کو ساتھ لانے کی کوشش کی اور آج وہاں پہ جتنے بھی نیتا ہیں جنرل رمیشہ جی ہیں وہ سی پی ام سے آئے ہوئے ہیں راجین شکلہ جی کانگریس سے آئے ہوئے ہیں گریز گوتم بیدھائک ہیں وہاں پہ وہ سی پی آئی سی پی آئی سے آئے تھے وہ تو جتنے بھی وہاں پہ ہیں وہ بجے پی مول کے لوگ نہیں ہیں تو اس لئے وہ کوئی سیٹ کسی ایک دل کے پالے میں نہیں ہے اور جیسا آپ کرے تھے کی چونکہ ایک برہمان اور برہمان برہمان ڈامنیٹنگ اور تھاکول ڈامنیٹنگ ایریا ہے وہ اور بی ایس پی کی جیت کی بجے ہاں میں یہ اسی پر آرہا تھا کہ تین بار بی ایس پی کا جیتنا مطلب دوہزار نو جیسا چناب جب یوں کہہ سکتے کہ اتنی استطیاں نہیں تھی اس میں دیوراج پٹیل وہاں سے چناب جیت گئے تھے تو یہ کیا چیز ہیں جیسے میں نائنٹی ون کی بات کروں جب پہلا چناؤں بی ایس پی نے بھارت میں پہلا لوگشوا کا چناؤں جیتا تھا بھی ہم سنگ پرڈل جیتے تھے تو انیشو کیانوے میں تب سرین راستیواری جی لوگشوا کا چناؤں لڑے تھے کانگریس سے اور کورسل پرشاہ میشترائی بڑے وکیل تھے وہاں بی ایس پی کے اور بڑے نیتا تھے وہ پورو بکت مہاتی وقت بھی رہ چکے تھے حالانکہ ان کا بھی نہیں دن ہو گیا جب دو بڑے مجبوط برامہن نیتا وہاں پہ آمنے سامنے ہوئے تو اس کا فائدہ ملا بی ایس پی کو پھر نائنٹی سکس میں بھی جب وہ چناؤں جیتے تب بھی یہی استھیتیاں تھی اور دوہزار چار میں بھی جب ہوا تو بھی وہی استھیتیاں تھی ساری دوہزار نو میں تب بھی دو برامہن نیتا آمنے سامنے تھے سندرلال تیواری اور چندر تی پاٹی جو بی جی پی سے تھے ان کا میندھن ہو گیا ہے وہ آمنے سامنے تھے جب دو مجبوط چہرے آمنے سامنے تھے تو بی ایس پی اس کا تیسرا فائدہ لیکن میں اس بار کی بات کروں میں سب تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ مہی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ریوہ سے ہمارے ورشت سہی ہوگی ان سے ہم ذرا چرچہ کر لیتے مہی جی اس وقت ریوہ میں کیا محول سبھائے تو خوب ہو رہی ہیں کملنا جی نے بھی خوب سبھائے لی لیکن کیا سانو بھوتی کی لہر ہے وہاں پر یا پھر جناردن مشرا کے کام بول رہے ہیں پرچار میں کون ہاوی پڑھ رہا ہے جی مہی جی ہاں مہی جی یہی جانا چاہوں گا کہ سبھائے ماں خوب ہو رہی ہیں شیورات جی بھی خوب کر رہے ہیں کملنا جی بھی خوب کر رہے ہیں لیکن کیا سانو بھوتی کی لہر وہاں نظر آ رہی ہے یا پھر جناردن مشرا جی کے جو کام کی بات کر جا رہی جس وجہ سے ان کو دوبارہ ٹکٹ ملا تو کیا وہ نظر آ رہا ہے اور ابھی فیلال یوں کہیں کہ پرچار کی ریس میں کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے جی ابھی تک نے جو ہے آپ نے جو دیکھا کہ بی جے پی میں سیورات سنگھ چار سوائے کر چکے ہیں اور کانگریس میں کملنات جی نے دو بیٹھ کی اور دو سوائے کی ہیں بی ایس پی میں ہی معایتی کی ایک سوا ہوئی ہے پرچار میں جو ہے لگ بھگ ابھی کانگریس اور بی جے پی دو نے اکر چل رہے ہیں جی ایک تیج یہ ضرور ہے کہ اس سمیں جو کانگریس میں جو بیڑھان سوا سناو کے سمیں جو ایس پی تک تھی بہت زیادہ اس میں خوبصی آتس میں وہ چیزیں نہیں ہیں اور سہان بہت تک ہے چیدھار تیواری کے پچھ میں سہان موتی سمیں دیکھی جا رہی ہے جو بھی وہ جا رہے ہیں پسار کرنے کے لیے تو لوگ انتے جھوڑ رہے ہیں جو ابھی دو صبائے ہوئی تھیں تیورات جی کی اور اس کے بعد ہوئی تھی جو ہے کمالناکجے کی دونوں صبائوں میں انتر تھا تو راج جی کی سبا ہوئی تھا اس کو دو گنا بھیڑ آئی کمالناکجے کی سبا پہت stadہ اس میں یہ اس لغ رہا ہے مطلب مقابلہ برابری کا لگ رہا ہے یا انیس بیس یا اٹھارہ بیس کیا ہے ابھی ابھی ٹھیک ہے کیونکہ بی ایس پی یہاں پر جو ہے ہاں میں وہی بی ایس پی فیکٹر پر یہ آ رہا تھا آپ کے پاس میں کہ تین سیٹ تین بارے سیٹ جی چکی بی ایس پی اس بار وکاس پٹل کتنی ٹکر دے پار اور دو برامنوں کی لڑائی میں کیا پھر بی ایس پی کی کہہ سکتے جولی میں جیت آ سکتی ہے کیا جی پچھلے چنانوے پر ہم دیکھے ہیں تو جب ہی بی ایس پی یہاں پر جیت دی چاہے نانٹی ون میں ہو یا نانٹی سکس میں ہو یا پھر اس کے بعد تو وہاں پر جو برامنوں نے اسی جیتی لیکن اس بار جو بی ایس پی کی سکتی ہے اس کے سارے بڑے لیڈر سے چاہے وہ جو دیوراک پٹل ہو پور سانساد پور پور ورہائی دودھاگوٹی پٹل ہو یہ سبھی چھوڑ کر کے جا چکے ہیں کام ریس میں اور جو بی ایس پی نے کنڈیڈیٹ مکارا ہے اس کنڈیڈیٹ کو پورے دیلے میں لوگ جانتے بھی نہیں لیکن پھر بھی جو بوٹ ملے گا وہ کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں جو بوٹ ملے گا اس سے جو ہیں تو کانگریس کو ہی نقصان آگا دوسرا اگر جو اس کے دیوری جیسی گوٹ ہیں بی ایس پی کے جو رہے ہیں ہر جانتے آدھی آسی وہ ووڈتے ہیں تو پھر بہاستہ کو نقصان ہوگا نقصان ہو سکتا ہے اب یہ بتائے کہ لوگ سب ویدان صاحبہ میں آٹھوں سیٹیں بی جے پی کے پاس چلی گئی تھے ایسے میں کتنا سمی کرن بدلنے کی امید وہاں لوگ کر رہے ہیں یا کانگریس کے نیتہ کر رہے ہیں جی 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 ایک تو کیا ہے کہ آٹھوں سیٹیں بی جے پی کے پاس چلی گئی ہیں ابھی جو ویدان صاحبہ کا تناؤ تھا اس سے الگ ہٹ کر کے اس کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ کانگریس میں ویدان صاحبہ کا تناؤ کے فرمیں بہت زیادہ پوٹ تھی اور جو ہی خواہ ہو رہے تھے جو ہی پرچار کا کام ہو رہا تھا اس میں صحیح نہیں ملتا رہا تھا لیکن اس بار آیتا دکھ نہیں رہا ہے جو بھی لوگ اندر سے بھی بھلے کرتے ہیں لیکن باہر کہیں کی نظر نہیں آ رہا ہے تو اس میں جو ہے اس کی دوسری ہے تھوڑا مطلب فائدہ کانگریس کو مل سکتا ہے راجن جی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے کانگریس فائدہ پہ ہے کانگریس فائدہ پہ ہے اب وہ رہاں سوال جو آٹھ جو آٹھوں سیٹیں جیتنے کے بعد جیسے اپنے یہ دیکھیں کی بھاجپا کو چھار لاکھ اونہ ہی سیزار و ساتھ سو دیس بوٹ بھی رہے تھے پورے آٹھوں سیٹوں میں اور کانگریس کے ملے تھے ٹین لاکھ میں دیس ہیزار و سکتا ہے اس میں جو ہیں بیدے کی انسان میں ہیزار و سکتا ہے مہیش جی احمیر سیلیوگی راجن گہیوار جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی پوچھیں پوچھیں جو یہ دلیت اور آدیوانسی جو پچھلے بیدہانسوات چنوہوں میں گئے تھے بھاجپا کی اور وہ اس پار ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے کس طرح کا وہ سوچ ہے وہاں پہ پھر آدیوانسی جو بی جے پی کے پر چلا گئے تھے جو مکان دیا گیس لینڈر اور ساری چیزوں کو لے کر وہ گئے تھے ابھی جو اسٹیتی یہاں بر بن رہی ہے تو رام گریب یہاں پر بی اسٹی کے بیدرس میں رام گریب کے جانے کے بار کچھ جو آدیوانسی ہیں وہ کانگریس کی پچھلے طرف ہے لیکن جادہ ابھی اسٹی میں پیورٹم نہیں ہے بہت شکریہ جو اسٹیتیاتی ویدہانسوات چنوہوں میں وہ اب نہیں ہے اسٹیتیہ ابھی بھی ہے ہم لوگ جمین سے جڑے کارکانتا ہے ہم لوگ کو بتا رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ گئے دس لوگوں کے بیچ میں گئے ہو دو لوگوں سے آپ نے کوسٹین کیا ابھی وہ بولے بھی کہ دیکھو جولا یوجنا کی چرچہ کیا ہے وہاں سے آپ کے پترکار مہودے جی واسطے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چاہے کینڈر میں اور چاہے راچے کی اس برطمان استطیق میں تھی لیکن ملت چونگانے والے نتیجے دیتی ہے ہم لوگ کو معلوم ہے ہم لوگ استطیق کو دیکھتے ہیں کیونکہ پردیش کا کانگریس کے سرکار بن گئے وہاں سے ایک بات نہیں آیا آپ کا کانگریس کا بتایا جی وہ ہم دیکھتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس بار جو ہے ریوہ نہیں ہے میں آپ کو مدھے پردیش کی بات بتا رہا مدھے پردیش میں جو ہے ہم لوگ جو ہمارے برطمان میں پہلے ستائیس تھی بعد میں ہم نے اپنے چناؤں کو ہار گئے تو ہماری وہ بھرکرار سیٹی رہیں گی ہم اس میں کم ہونے والے نہیں ہیں اس بار مجھے لگتا ہے کہ چھندوارے کی جنتہ بھی آج سے شکت کرتے ہیں یہ راجن جی پھر ہم نے اس بات پڑھاتے کچھ دن پہلے ابھی آپ ریوہ گئے تھے کیا دیکھا کیا محسوس کیا آپ نہیں ایک بات جیسے میں نے کہا نا کہ بڑا اپرتیاسیت پرنام کی جگہ ہے وہ اگر سانبوتی کی بات کریں تو تھوڑا سا ایڈبانٹس دیکھتا ہے جبکہ ٹھیک اس کے بپریت بیدھان سوال چناؤں سے کچھ مہینے پہلے سرنیویاز تیواری جی کا ندان ہوا تھا اور سندلال تیواری جی بھی پرتیاسی تھے اور ان کی جو پوتے ہیں بیویک تیواری ان کی پتنی بھی پرتیاسی تھی سیر مہر سے دونوں چناؤں ہاں گئے اور بہت بڑے انتر سے چناؤں ہاں رہے ہیں تو وہ سانبوتی سرنیویاز تیواری کی یہ نہیں کالاو نے اٹھا پائی کانگریس اور جیسا وہ مہیز بھی ہوتا رہے تھے کہ وہاں جو بکھراو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس نے این ٹائم پر بی ایس پی کے تمام سارے لوگوں کو لیا اور ان کو سب کو ٹکٹ دے دیا اگر دیت اللہ سے ہم دیکھیں ویدیواتی پٹیل جو تین بار بسپا سے بدھائک رہی ہیں ان کو ٹکٹ دیا تھا اور بھویتہ ساکیت جو جلہ پنچت کے ادھاکش رہی ہیں بسپا میں رہی ہیں وہ پرشتہ چناؤ لڑی تھی بسپا سے تو ان کو منگوان سے کانگریس نے ٹکٹ دے دیا تو اس سے ایک بڑا مجھے لگتا ہے بڑا کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا کانگریس ورکرز میں اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیدھان سواج چناؤ سے لے کر ابھی لوگ سواج چناؤ تک کانگریس نے ایسا کچھ وہاں پر ایسا کچھ بدلاؤ نہیں کیا ہے یا ان آٹھ سیٹوں کو ہارنے کے بعد سے انہوں نے کوئی سنگٹھن اسطر پر یا کوئی زمینی اسطر پر بہت زیادہ کام کیا ایسا بھی ہوا نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تھوڑے سے کانگریس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ لگا ہے کہ وہ سروائیویل کے سمسیہ کیونکہ آٹھ سیٹیں ہارنے کے بعد آپ سروائیویل کے لیے لڑتے ہیں آپ سنگل کرتے ہیں تو سروائیویل کا جو سوچ ہے وہ کانگریس کے اندر پیدا ہوئی ہے تو اس سے اس کا فرق یہ ہوا ہے کہ لوگ ایک جوٹ ہوئے ہیں اور کام کے لے نکل رہے ہیں اور اس انتجار میں نہیں ہے ایک انتجار ہوتا ہے کہ پرٹیاسی کے اور سے کچھ آئے گا تب تو انشیتر میں نکلیں گے ایسا کم ہو رہا ہے کیونکہ پرٹیاسی کے پیدا ہے نہیں اور وہ اکیلا بیٹھتی ہے اس وقت سے اس کو دیکھتے ہو رہی ہیں تو منجمنٹ کی بھی سمسیہ ہے تو جو ورکر ہیں کانگریس کے جو لیڈر سے کانگریس کے وہ خود سے موبلائیز ہو رہے ہیں یعنی وہ جو کہہ رہے تھے ہمارے سوگیویل کی ایک چینج میں نے دیکھا ہے کہ خود کے اسطر پر کانگریس کے لوگ موبلائیز ہو رہے ہیں یہ ہے اور کانگریس چونکہ بیجے پی سرکارتی مدوگیس پہ اور راجن شکلہ جی وہاں منتری تھے تو جنرل درمیشا جی کے لیے وہاں بہت کوئی اسپیس تھانی کام کے لیے بہت کوئی ایسا بڑے پیوانے پہ اور بہت بڑے بردلاو کے لیے انہوں نے بہت کام ایسا نہیں کیا ہے جس کے وہ دھم پہ اپنے لیے بوٹ مانگ سکے تو ان کے لیے بوٹ مانگنے کا کام وہی ہے موڈی جی تو یہاں پر چہرے ہیں راجن جی مدہ جو اسطانی مدہ ہیں ریوہ سنسدیک شیطر کے وہ حاوی ہیں یا پھر وہی موڈی اور راحل کے چہرے پر وہاں چناؤ ہو رہا ہے نہیں وہ اسی طریقے سے ہے کوئی لوکل بہت زیادہ ایسیو وہاں پر جو بسپا کا جو پورا کارڈر ہے وہاں کا وہ پورا ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے پورا ڈسٹرائے ہو کے خود کانگریس تو اس کا فائدہ ملے گا ہاں کانگریس تو اس کا فائدہ آتا ہے اٹھاتی ہے اور جیسے کی میں نے دیکھا کہ رسمی پٹیل جو بجو پی سے آئی تھی وہ بہت تیجی سے سیدھی میں لگی تھی ابھی انہیں ستنا میں لگنا شروع کر دیا ہے اور دیو راج پٹیل وہ کانگریس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ابھی جو سندرلال تیواری کے بات کے پہلے دوسرے نمبر پہ تھے وہاں پہ کبھی دو گھر سے جنو لڑے تھے اور سندرلال دیو تیسرے نمبر پہ تھے وہ خود کانگریس میں آ گئے ہیں اور وہ خود موبیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو مل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا ایس کا بھی باملہ ہے ایک نوجوان ہے اور سندرلال تیواری جی تو اس کا ایڈوانٹیج کانگریس کو مل رہا ہے اور کانگریس لینے کی کوسیز بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ اچھی ابھی استحتیہ بنی ویدان سوا چوناف کے بعد لیکن اگر موڈی آئیں گے اور پھر وہی پلواما جب آئے گا اس دور میں ہو سکتا ہے کاد ان کا لگے داؤ لیکن یہ پھر ان چیزوں کو آپ کیسے وہاں پر کیونکہ ان نے بتایا کہ لوکل ایشو کو ہے نہیں جاتیگت مدد دو برہمان ہے اور اس میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے پھر کانگریس بیکھری بھی تھی وہ ٹھیک ہے خود سے کارکرتہ لے رہا ہے سنگیان سو موٹر لیکن دوسری طرف جناردن مشرابی ایسے مینن جی کچھ مشکلیں آپ دیکھ رہے ہیں ریوہ میں دیکھیں مشکل تو اتنی سب بات ہونے کے بعد تو سامجھ میں آتی کہ زیادہ مشکل نہیں موڈی جی کا جو فیکٹر تھا جو ایک چرم چرم تھا وہ بہت اتار پہ آ گیا نشتر طرف سے دیس کی جنتان انہوں نے بہت اچھی ترہی سے بہت ہی پہنچان دییا ہے کہ یہ گرست ہیں برست ہیں نہیں پرانی کہا بات ہے جو گرست ہے وہ گرست نہیں وہ چریتار ہو گئی اور نشتر طرف سے یہ سب چیزیں جو موڈی جی نے بولی تھی جتنی جوڑ جوڑ سے بولتے تھے وہ سب دھرا سائی ہو گئی اور یہ صحیح بات ہے کہ سوب ہمارا چہرہ ہے وہ یوبہ ہے اور راجنیتی میں پریپک بھی نہیں ہے اور دوسرے دھڑے ہیں کانگریس کے دوسرے لوگ ہیں وہ خود آگے پڑھ کے کام کر رہے ہیں تو نشتر طرف سے کہیں نہ کہیں سممان مل رہا ہوگا ہمارا کہیں اپمان ہو رہا رہا اور کانگریس میں ہمارے یہ ضرور ہے ہم لوگ الگ الگ ہوتے ہوگے ہوتے ہوگے پھر بھی سب ایک ہیں یہ کانگریس میں پرمپرہ رہی ہے تاران جی بہت اچھی بات بولے بڑا پرسند ہو پرپکت نہیں جو ان کے پتیاسی ہیں اور جو ان کے راستی ادھیا ادھیا وہ بھی پرپکت آپ نے بولا کہ وہاں پرپکت ہو نہیں ہے تو میں اسی لائن کو آگے بڑھا یا ریمہ جلے کی جنتہ بہت سمجھدار ہے وہ بیدھان سبھا میں بھی دیکھے ہوا اور اب لوگ سبھا میں بھی آپ دکھو گے ہم ابھی برطمان کی بات کر رہے ہیں دے سہیت میں وہ نیڑے کریں ان کو معلوم ہے کہ کس کو جیتانا ہے کس کو نہیں جیتانا ہے اور رہی صحیح بات کانگریس کے ہمارے پروکتہ مہد ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ جوا پہ آ جاتا ہے آپ نے بھولا اس کے لئے میں آپ کی تعریف کیا اس کے بات بھی آپ چینل پہ چلا رہے ہو جنتہ سمجھتی ہے آپ سوئم سوکار کرتے ہو کہ جب آپ کے لیڈر پرپکت نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ ہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر پرپکت ہے تو جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے امیجی کئی یوباہوں کو موقع دیتی جنتہ ہے اور یوباہ آگے ہی کام کرتے ہیں بھارت پرپکتہ تھی بولے سوئم سوکار بھارتی جنتہ پارٹی کے جھولی میں ڈالنے کا کام کرے گی مارجین جو پچھلے چناؤں میں تھا کیا اس کو سدھار تیواری پارٹ سکیں گے نہیں کانگریس کے لیے ابھی جو مشکلیں ابھی بھی بنی ہوئی ہیں اگر ہم ابھی سیدھی میں ووٹنگ چونکی ہو گئی ہے اگر ہم اس کے پیمانوں کو بھی دیکھیں تو کانگریس کے جو سب سے مشکل جو چیلنج ہے وہاں کا جو فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہے دلیت اور آدیواسی دلیت آدیواسی اور پچھڑے کی بھی بہت ساری جاتیاں اسی تھی جو بلکل اکدام سے بیجے پی کے اور گئی اور ریوہ میں آٹھ سیٹے جیتنے کی وجہ وہی تھی اور جیسے ہم کہتے ہیں جاتی جاتی کا بہت زیادہ اثر ویدانسوہ چونہم نہیں پڑا اچھا ایسے جیسے گروہ ویدانسوہ ہم دیکھ لیں سندرلہ تیواری جی اکیلے برامان نیتا تھے دو چھتری نیتا تھے دونا چھتری نیتا ایک نمبر دو نمبر کی پوزیشن میں ہیں ایک اکیلوٹا برامان نیتا تیسے نمبر پہ ہے تو جو ابھی چنا ہوا تو اگر یہ سی دی میں بھی یہی اگر ڈر ستاتا رہا ہے تو وہی ہے کہ جو ہری جنرد بیسی تھا ان کو دو ہزار اٹھارہ میں چرہت پر ان کی ہار کی بجے وہی بناتا اور اس بار بھی اگر وہی سمیقران اگر ہے وہاں پہ تو پھر کانگریس لے بھی تھوڑی سی مشکلیں ہیں پھر حالہ بہت شکریہ راجین جی آپ کا امیش جی آپ کا ماہر ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے آنین جی آپ کا شکریہ ویدان صفحہ کے جو مدوار وہ بھی جو متداتا ہے وہ بھی چونکہ تھے کیونکہ دیکھیں آپ کی آٹھوں کے آٹھوں سیٹے بی جے پی کے جھولی میں ڈال دیں اور جو کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی اور تھاکور جو فیکٹر جاتی فیکٹر جو چلتا تھا کو ویدان صفحہ چناؤں میں نہیں دکھا ہے سانو بھوتی کی لہر بھی یہاں پر کوئی کام نہیں کر پائی اور اسی لئے شاید ریوہ ایک بار پھر چونکہ ہے یا پھر اپنے فیصلے پر اڈگ رہے دیکھنا دلچسپ رہے گا دلی کے دعویدار میں آج اتنا ہی آپ دیکھتے ری پتری کا ٹی وی نمسکار موسیقی